بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ عَئِمَّتًا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دئیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور انہیں امام بنائیں اور انہیں زمین کا وارث بنائیں تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس کا ہر کام حکمت سے لبریز ہے سنائے کامل اس خدا بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے نورِ محمد و آلِ محمد سے اس کائنات کو روشن کیا اور اس کا شکر ہے اس سمجھ پر کہ جو اس نے نیکی اور بدی کو سمجھنے کے لیے ہمیں انعیت کی سامینِ محترم درود و سلام مخصوص ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہلِ بیعت کے لیے کہ جن کو خدا نے مبعوث کرنے سے پہلے منتخب کیا جبکہ مخلوق ابھی پردہِ غیب میں تھی اور ادم کی آخری حدود میں دبکی ہوئی تھی سامینِ محفل آج کی اس مقدس اور محتر محفل کا آغاز دعاِ سلامتی امامِ زمان سے کرتے ہیں دعا برائے تاجیلِ یوسفِ زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قُلِ وَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ سَلَوَتُ كَالَيْهِ وَعَلَىٰ آبَئِهِ فِي هَزِهِ سَعَوَتِهِ وَفِي كُلِّ سَعَاءِ وَلِيًّا وَحَافِذًا وَقَائِدًا وَنَافِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُشْكِنَهُ عَرْضَكَ تَوْءًا وَتُمَتِّئَهُ فِيهَا تَبِيلًا اللہم اجْعَلْ لَا مِنْ عَنصَرِهِ وَعَاظَانِهِ وَشِيَتِهِ وَمُشْتَاكِهِ وَلَا تَجْعَلْ لَا مِنْ أَعْدَائِهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّاهِرِينَ صلوات سامینِ مُترم سلام ہو حضرتِ امامِ مہدی پر ہر زمانے کے منتظر پر عدل و انصاف کے پیکر پر شبستانِ تاریخ کے روشن چہل چراغ پر زمین و زمان کو نورانیت بخشنے والے پر ہر زمانے کی عظیم شخصیت پر خداِ تعالیٰ کے عبدی زخیرہ پر اور شبِ انتظار کو نویدِ سبحو بخشنے والے پر سامین اس پاکو پاکیزہ محول اور مانویت سے بھرپور فضا میں ہم امامِ ایسر محبتِ خدا اور ارواحون الفدا کے بابرکت نام سے اس محفل کا آغاز کر چکے ہیں امامِ مہدی عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے گیارہ سو چراسی میں یومِ ولادت کے موقع پر میں آپ اسوسییشن آف مشتاقانِ نور کی جانب سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں حدیعِ تبریق پیش کرتا ہوں اور آپ تمام مومنین کو اس بابرکت محفل میں خوش آمدین کہتا ہوں تشنگی تیرا مسیحہ پس پردہ ہے ابھی تشنگی تیرا مسیحہ پس پردہ ہے ابھی صاحبِ ساغر و مینہ پس پردہ ہے ابھی سرِ پردہ ہے اگر کچھ تو عدم کا ہے وجود سرِ پردہ ہے اگر کچھ تو عدم کا ہے وجود باعثِ خلقتِ دنیا پس پردہ ہے ابھی سمعین ہم اس حادیِ زمان کے ذکر سے مشرق ہو رہے ہیں جو خدا کا کلمہ اور خدا کی امان اور خدا کی آخری حجت ہے وہ عمرِ الٰہی کو زندہ کرنے کے لیے غالب ہوگا اور حرمِ الٰہی کا دفاع کرے گا وہ جو زمین پر خدا کا خلیفہ اور تمام مخلوقاتِ عالم کا رہبر و رہنما اور پیشوا ہے وہ جو ظلمت و بھری رات میں روشن ستارہ ہے وہ جو خطرات کے موقع پر نویدِ امن و اما ہے سمعین سوال یہ ہے کہ وہ ہستی جس کے ظہور کا انتظار پوری کائنات کر رہی ہے ہماری اس سے محبت کا عالم کیا ہے ہم کس نحس پر اس ہستی سے محبت کر رہے ہیں ہمارا عمل اور ہمارا کردار ان کے حساب سے کیا ہے امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لوکانہ حبوکا صادقا لا تاتہو ان المحبہ لما یحبہ مطیع اگر تم اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم اپنے محبوب کی اطاعت کرتے وہ اس لیے کہ ہر محب اپنے محبوب کے فرمان کا مطی اور فرما بردار ہوتا ہے سامین جب ہم اپنے دامن میں جھانکتے ہیں جب ہم اپنے دامن میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اپنے امامِ وقت کے لیے نہ وہ محبت نظر آتی ہے نہ وہ خلوص نظر آتا ہے نہ وہ جذبہ نظر آتا ہے اور نہ ہی ہمیں ایسی اطاعت دیکھنے کو ملتی ہے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ درائے نیل سا موجے مارتا ہوا آج کا یہ معاشرہ ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف گامزن ہے امتِ محمدی بشریت سے کوسوں دور ہوتی چلی جا رہی ہے امت نے نور کی بجائے ظلمت کو گلے سے لگا لیا ہے اور حق سامنے ہوتے ہوئے بھی حق سے مو پھیر لیا ہے ایک طرف ہمارا یہ دعویٰ ہے اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ہم خود بھی بدل گئے ہیں ہمارا یہ دعویٰ دعویٰ نہیں بلکہ دھوکہ اور فریب نظر آتا ہے عزیزانِ محترم ہم نے تو اپنے معاشرے میں اور معاشرے کے گوشہ گوشہ میں یہ اصول اور یہ قانون دیکھا ہے کہ ہر محب اپنے محبوب کے وسال کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنی حکومت اپنی اولاد اپنا وقت حتیٰ کہ اپنا لمحہ لمحہ اپنے محبوب کے اوپر نشاور کر دیتا ہے لیکن ہماری ہمارا کیا ہوا ہمیں کیا ہوا کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے محبوب کے دیدار کی خواہش تک نہیں کی ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے محبوب کے دیدار کی خواہش تک نہیں کی بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازم تکمیلِ تمنا کے لیے ہے عمل لازم تکمیلِ تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے سامین ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے اندر جو توانائیاں اور جو صلاحیتیں موجود ہیں ہم انہیں بروے کار لاکر اپنے امام کے ظہور کی راہ کو ہموار کریں ہم اپنے گھر اور معاشرے کا ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں دھوکہ اور فریب نہ ہو سامین ناجائز ذرائع سے لوگوں کا مال نہ کھایا جائے تاکہ ہر سو عدالت ہی عدالت دکھائی دے اور ہر سو پر امن اور پرسکون معاشرہ تشکیل پاسکے وَمَا يُعَذِّبْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوِ الْقُلُوبِ اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرے گا تو یہ تازیم اس کے تقوی کی نتیجہ ہوگی مومین کرام ابھی چند برادران قرآن مجید کو سٹیج پر لے کے آئیں گے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ احترام قرآن میں آپ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی طاغرکم فیکم الثقلین قضاب اللہ وعطرتی من احل بیتی فعما تمسکتم بی حما لن تظلوا بعدی ابدا چاہاااای موسیقی برجمال یوسف زہرہ بلانتر صلوہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن یعنی سچائی کی زبان نور فروزان پر توے درخشان جس کا ہر مطلب واضح اور ہر دلیل روشن ہے اور تمام اسرار و رموز قابل بیان ہیں اس کے استدلال بڑے واضح اور نہایت روشن ہے قرآن حکیم کے طرز طرزی اثبات نہایت اتمنان بخش ہیں اس میں حسن اخلاق اپنانے اور مستحب عامال بجا لانے کی ترگیب دی جاتی ہے نرم ریشم سے گلافوں میں سجایا بھی گیا نرم ریشم سے گلافوں میں سجایا بھی گیا میری برکت سے بہت فیض کمایا بھی گیا میری آیات پہ کچھ کان کسی نے نہ دھرے یوں تو خطبوں میں شبینوں میں سنایا بھی گیا میرے معبود میری توہین کئی بار ہوئی میرے معبود میری توہین کئی بار ہوئی میرے اوراک کو نیزوں پہ اٹھایا بھی گیا برادرانے محترم عزیزانے من عقیدہ مہدویت ایک ایسا عقیدہ اور ایک ایسا نظریہ ہے جو فقط تشیعوں میں نہیں بلکہ تمام عدیان و مسالک میں اس کا نظریہ موجود ہے برادران اہل سنت کے متعدد جید علماء کی لکھی ہوئی سیکڑوں کتب اس بات پر شاہد ہیں کہ دین اسلام کے تمام مسالک اور مقاطب فکر میں عقیدہ مہدویت ایک مسلمہ اور متفقہ نظریہ ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان آیات اور روایات کو بروے کار لاتے ہوئے اس عقیدے کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے ہم نے اس مرتبہ کوشش کی ہے کہ قرآن مجید میں موجود آیات اور ان کی تفسیر برادران اہل سنت کی مشہور اور متفق علیہ تفسیر سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں آیات کریمہ کی تلاوت کے لیے ترجمے کے لیے اور تفسیر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں برادر رضا ناصر برادر طیب رضا برادر توقیر اور برادر حاشر کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے رسولہ رسولہ بالهدى ودین الحق بالهدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُبْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہ وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے چاہے مشرقین کو ناغوار ہی کیوں نہ ہو اہلِ سنت کے مشہور مفسد کرتبی سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس کے زیل میں بیان کرتے ہیں کہ ابنِ عباد سے روایت ہے کہ لِيُزْ هِرَحُسِ مُرَاد دینِ اسلام کا تمام ادیان پر غلبہ ہے ابو حریرہ اور زہاق کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب عیسیٰ کا نزول ہوگا صدی کہتا ہے کہ جب امامِ مہدی علیہ السلام قیام کریں گے تو کوئی بندہ بھی ایسا باقی نہ رہے گا جو اسلام میں داخل نہ ہو اور اس نے جزیہ نہ دیا ہو حافظ گنجی شافعی نے اپنی کتاب البیان فی اخبارِ صاحب الزمان میں اور شبلنجی نے اپنی کتاب نور الابسار میں سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس کے زیل میں بیان کیا ہے کہ حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے امامِ مہدی علیہ السلام ہوں گے شیخِ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب اکمال الدین میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں یوں منقول ہے خدا کی قسم اس آیت کے مضمون نے عملی صورت اختیار نہیں کی اور ایسا صرف اس زمانے میں ہوگا جب قائم خروج کریں گے اور جب وہ قیام کریں گے تو ساری دنیا میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو خدا کا انکار کرے نیز امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ خدا کی قسم اس کی تعویل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ظاہر ہوگی کیونکہ جب ان کا ظہور ہوگا تو ہر مشرک کو ناغوار گزرے گا وَعَدَوْهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِ ارْتَظَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئَا جو لوگ ایمان لائے ہیں عمالِ صحلے انجام دیتے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے یقیناً انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت بکشی تھی اس نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اسے مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا اس طرح سے کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے کسی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے اہلِ سنت کی مشہور تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے سورہ نور کی آیت نمبر پچپن کے زیل میں لکھا ہے کہ بارہ عادل خلفہ قریس سے ہوں گے جو حاکم بن کر عدل قائم کریں گے انہی میں سے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے تفسیر روح المعنی میں امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ کی قسم وہ ہمارے شیعہ ہیں اللہ ان کے لیے یہ حکومت ہم میں سے ایک مرد کے ہاتھ سے قائم کرے گا کہ جو اس امت کا مہدی ہے وہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی وَلَقَدْ اَخَذَ اللَّهُ مِی فَاقَ بَنِی اسْرَائِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے بارہ رہبر اور سر پرست ہم نے مبعوث کیے اہل سنت کی مشہور تفسیر میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر بارہ کے زیل میں لکھا ہے کہ بلا شبہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ان بارہ خلفاء کی حکومت قائم نہ ہو جائے ظاہر ہے کہ انہی میں سے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جن کے بارے میں احدیث میں یہ موجود ہے کہ ان کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور ان کے والد کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام کے مطابق ہوگا وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے حافظ ابن کثیر نے اس آیت کے زیل میں مزید لکھا ہے کہ تورات میں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے بارہ عظیم لوگ پیدا کرے گا سور مائدہ کی آیت نمبر بارہ کے زیل میں تفسیر انوار النجف میں درج ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بارہ امام ہوں گے اسی تفسیر میں کتاب ینابی المودہ سے روایت نکل کی گئی ہے کہ ایک یہودی نے اپنے سوالات میں سے ایک سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کیا تھا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے بعد حضرت یوشہ کو اپنا وسیع مقرر کیا تھا فرمایے آپ کا وسیع کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے وسیع علی بن ابی طالب ہیں اور اس کے بعد میرے دو سبت حسن حسین علیہ السلام اور اس کے بعد حسین علیہ السلام کی نسل سے نو امام ہوں گے هو الَّذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ودین الحق ليظهره على الدین كله ولو كره المشركون وعد اللہ الَّذین آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنْهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنْ لَيَسْتَخْلِنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَظَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثنَي عَشَرَ نَقِيبًا صدق اللہ العلي العظيم خدا بزرگ و برتر نے ست فرمایا فَرْجَمَالِ يُوسفِ زَارَا بُلَادِ بلَنْ سَلَوَادِ محمدین اکرام دیوان خانے کے گیٹ پر ایک گاڑی جس کا نمبر 804 ہے وہ ٹریفک میں خلل کا باعث بن رہی ہے جن صاحب کی ہو وہ وہاں سے اپنی گاڑی ہٹا لیں نقصان کی صورت میں انتظامیاں ذمہ دار نہ ہوگی بُلَا رہے ہیں تجھے اس لیے میرے مولا بُلَا رہے ہیں تجھے اس لیے میرے مولا عریضہ لکھا ہے تجھ کو سلام دینا ہے عریضہ لکھا ہے تجھ کو سلام دینا ہے ہمارے واسطے مت آم مگر یہ کہنا تھا تجھے حسین کا بھی انتقام لینا ہے عشقِ امام علیہ السلام سے لبریز اور ظہورِ امام کے انتظار میں کہ بے تابعوں میں ڈوبے ہوئے اشعار کے ساتھ منقبت سنانے کے لیے درخواست گزار ہوں برادر مظفر عباس سے کہ وہ تشریف لائیں اور ترانا باعنوان انتظار پیش کریں برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلانتر صلوات یا امام المنقذر یا امام المنقذر میرے امام تیرا ہے تی باہر کرتا ہوں میرے امام تیرا ہے تی باہر کرتا ہوں تیرے ظہور پہ میں انحسار کرتا ہوں ہر ایک سے ذکر تیرا بار بار کرتا ہوں نہ جان کب سے تیرا انتظار کرتا ہوں میرے امام نظامِ ارض و سما کے ورود سے پہلے زمان اور مکام کی قیود سے پہلے میں چاہتا رہا تجھ کو وجود سے پہلے حلس سے میں تیرا اعتبار کرتا ہوں نہ جان کب سے تیرا انتظار کرتا ہوں میرے امام بڑے ہیں علم تو ٹکوے سغیر سن کیوں ہے عمل سے دور حسین نی یہ دن بہ دن کیوں ہے یہ لوگ غیبت ماں لا پہ مطمئن کیوں ہیں جلا کے جوش انہیں جلا کے جوش انہیں بے قرار کرتا ہوں نہ جان کب سے تیرا انتظار کرتا ہوں میرے امام عزا کفر ہے دینِ خدا کی ریب و زین بتا رہا ہے یہ خود فاطمہ کا نور ہے کہ بم دھما کو سے مرتا نہیں ہے زکر حسین حیات ملتی ہے جب جان سار کرتا ہوں نا جان کب سے تیرا انتظار کرتا ہوں میرے امام کم ہوا کبھی صدیوں سے احتبار تیرا ہر ایک ماں کے محبت سے بڑھ کے پیار تیرا نا جان کب سے ہے زہر نا جان کب سے تیرا انتظار کرتا ہوں میرے امام ہے دور سخت سفر بے سکون ہے کب سے علی کے بغز کا جا دی جنون ہے کب سے حسین حسینیوں کا یہاں کتل خون ہے کب سے تیرے حضور میں ہاں حال زار کرتا ہوں نا جان کب سے تیرا انتظار کرتا ہوں میرے امام حدیث پاک محمد ظہر ہونا ہے ہمیں یقین ہے اس پر ضرور ہونا ہے جہاں سے ظلم و ستم سب کو دور ہونا ہے میں خود کو ناصر مو لا شمار کرتا ہوں نا جان کب سے تیرا انتظار کرتا ہوں میرے امام میں روز و شب یہ دعا یہ ضرور کرتا ہوں امام آئیے چلتی یہ بات کہتا ہوں مگر عمل کی طرف دیکھ کے میں ڈرتا ہوں خیال ذکر ہے جو پار پار کرتا ہوں نا جان کب سے تیرا انتظار کرتا ہوں میرے امام جان کب سے تیرا انتظار کرتا ہوں میرے امام امام کہتے ہیں مجھ سے کمر کے اے ناصر نہیں کسے تہتے یار تو ہو میری خاتر عمل تیرے جو ہے میں ہوں ظہور سے کاسر تیرے لئے میں دعا ہوں ہی ہزار کرتا ہوں نا جان کب سے تیرا انتظار کرتا ہوں ہر کسے ذکر تیرا بار بار کرتا ہوں ہر کسے ذکر تیرا بار بار کرتا ہوں سلام اٹھا دو پردائے غیبت کسی بہانے سے اٹھا دو پردائے غیبت کسی بہانے سے زمانہ بدلے گا مولا تمہارے آنے سے لکھا ہے میں نے عریضے میں صرف یہ فکرہ لکھا ہے میں نے عریضے میں صرف یہ فکرہ ہے انتظار زمانے کو ایک زمانے سے سلامین محترم غیبت کے یہ پردے مادی ہجاب نہیں بلکہ جہالت اور گمراہی کی دیواریں ہیں ترہ ترہ کے لوگ نئی نئی موشگافیوں کے ساتھ چامل ہو رہے ہیں اور تعلیمات محمد و آل محمد سے دوری کی بنا پر جدا بھی ہو رہے ہیں راستہ ناہم وار بھی ہے اور دشوار گزار بھی بہت سے صاحبان فہم کے قدم ڈگ مگا رہے ہیں ہر طرف باہمی کشیدگی اور الزام تراشیوں کی بوچھاڑ ہے لیکن اس پر آشوب دور میں لیکن اس پر آشوب دور میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کیا کافلہ سالار کے انتظار میں سب کچھ چھوڑ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا شاہیے کیا سارے کام میرے کاروان کے سپورد کر کے خود مہوے خواب رہنا شاہیے کیا ظہور امام کی تیاری کو آپس کی چپ کلش اور ذاتی رنجشوں کی نظر کر دینا چاہیے سامین کیا ساری طاقتیں اپنے آپ کو درست اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا دینی چاہیے ایسے ہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے برادران نے ایک مذاکرہ تیار کیا ہے میں گزارش کروں گا برادر اباس اور ان کے ساتھیوں سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں بسم اللہ